موسیقی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ وزیر ہے ہم تو روڈ سے اٹھا گے لائیں آپ کیا کر رہے ہیں آسٹریٹی کے نام پہ یہ آپ کے جج بیس بیس اٹھار اٹھار اٹھالہ لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں آپ کے آئین کو توڑ رہے ہیں آپ کے جرنل گولز کیل رہے ہیں پچاس پچاس بیس بیس پتہ نہیں کتنے لاکھ اور آپ ایک لاکھ ساٹھ ہزار اور مفتی روڈ پہ مرا ہوا پڑا ہے کوئی اٹھانے والا نہیں پولیٹیشن برے ہیں اگر ہم حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتے تو سچ کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں اگر ہم اپنے لئے سچ نہیں بولیں گے تو ہم عوام کے لئے سچ نہیں بول سکتے یہ جھوٹ ہے یہ دکھاوا ہے میں نہیں مانتا ہے اس بات کو یہ جھوٹ اور دکھاوا بند کیا جائے جنابی حالی کتنا سا رہا گیا آپ کو ہم نے عوام کے ساتھ ان کے دکھ میں شامل ہونے کی کوشش تو کی کریں گے بھی لیکن جنابی حالی یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا خدا کے واسطے مفتی صاحب کا دکھ ہمارے لئے بہت بڑا ہے اگر ان کا دکھ بہت کچھ ہمیں سکھاتا بھی ہے دیکھو ان بیرکریسی کو دیکھو ان ججوں کو جرنیلوں کو اور پھر آپ کتنا بھی بولو ایک لاکھ ساٹھ ہزار ارسٹھ ہزار تنخواہ ہے لوگ آس دے بلہ رسکو دے تو ایسا نہ کریں لوگوں کو پروٹیکٹ کریں ہم عوام کے غم میں شریک ہیں ہم تو چوبیس گھنٹہ عوام کی اب مفتی صاحب کہاں جا رہے تھے کوئی پتا ہے وہ اپنے دفتر جا رہے تھے آفٹر تراوی جس طرح انہیں بتایا کہ حج کے لیے وہ بیس بیس اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتا تھا وہ رات کو اپنے دفتر جا رہا تھا اس کے لئے کوئی تو سہولت ہوتی اس عبادت گزار درویش منش انسان کے لئے میرے اسے بڑی قربت تھی بڑی باتیں ہیں اور وہ لوگوں کوئی بات کرنی ہوگی میں اکثر میں سے کہہ تھا مفتی صاحب یہ کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں کیا خیر خبر ہے تو ان کا ایک جواب ہوتا تھا جو ایک غفظوں میں مجھے آرہا ہے کہ اچھی گزر رہی ہے دلِ خود کفیل سے لنگر سے روٹی رہتا ہوں پانی سبیل سے تو وہ اس طرح کے آدمی لنگر سے روٹی اور پانی سبیل سے اور ان کے اچھی بھی گزرتی تھی اور اتالہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور یقیناً ایسا صاف گو حمد والا انتہائی اماندار عبادت گزار شخص یقیناً میرا پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کرے اور اس کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے میں تازیت کروں گا اور اس کے گروانوں سے ان کی جماعت سے اور یہ اپیل کروں گا سر کہ ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے ہمیں دکھاوا پسند نہیں ہونا چاہیے بہت شکریہ